بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک سیٹیزن ٹی وی دوستو آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے پاکستان کے کون سے ادارے قائم ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جینا نے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی اور صرف اردو اور اردو کے سوا کوئی اور زبان نہیں ہوگی 1973 کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 251 کے مطابق پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور پندرہ برس کے اندر اندر اس کو سرکاری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے اس آرٹیکل کی شک اے کے مطابق انگریزی زبان اس وقت تک سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکے گی جب تک اس کے اردو سے تبدیل کرنے کے انتظامات نہ ہو جائیں اردو زبان کے فروغ اور اور آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو دفتری اور تعلیمی ذریعہ بنانے کی خاطر جو سرکاری ادارے قائم ہیں ان میں ادارہ برائے فروغ قومی زبان اردو سائنس بورڈ اردو ڈکشنی بورڈ کے علاوہ ایک غیر سرکاری ادارہ انجمن ترقی ادو پاکستان کے نام سے کراچی میں قائم ہے ادارہ فروغ قومی زبان ادارہ فروغ قومی زبان قومی تاریخ و عدبی ورسات ڈویجن کے تحت ایک وفاقی ادارہ ہے یہ ادارہ دوہزار بارہ سے پہلے مقدرہ قومی زبان کے نام سے جانا جاتا تھا ادارہ فروغ قومی زبان کا دفتر پترس بخاری روڈ ایچ ایٹ اسلام آباد میں واقع ہے اس ادارے کے اہم مقاصد یہ ہیں پاکستان کی قومی زبان کی حیثیت سے اردو کو فروغ دینے کے ذرائع اور وسائل پر غور کرنا نفاظ کے سلتلے میں تمام ضروری انتظامات کرنا اور سرکاری سطح پر قومی زبان کے جلد از جلد نفاظ کے لئے وفاقی حکومت کو سفارشات پیش کرنا سرکاری نیم سرکاری دفاتر عدلیہ اور دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے مرازمین کی دوران مرازمت تربیت کی غرض سے لغات اور دوسرے پیشاورانہ مطالعاتی مواد کی ترتیب و تدوین کے لئے انتظامات کر کے اردو کو پورے ملک میں دفتری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے عمل کو آسان بنانا اردو کی ترقی کے تمام اداروں کے مہابین ربط قائم کرنا سرکاری ملازمتوں کے وفاقی اور سبائی کمیشنوں کے تعاون سے اردو کو مقابلے کے امتحانات کی زبان کی طور پر اختیار کرنے میں آسانیاں پیدا کرنا ادارہ فروغ قومی زبان نے ملازمین کی تربیت اور دفتری خط کتابت کے لئے بے شمار کتابیں شائع کی ہیں ان کتب کے آن لائن ایڈیشن ادارے کی ویب سائٹ پر موجود ہیں ادارے نے کئی مفید اور کارامت فرہنگیں اور لغات بھی شائع کی ہیں قومی انگریزی لغت کی اشاعت ادارے کا ایک اہم کارنامہ ہے قومی انگریزی لغت قانونی لغت اور فرہنگ کے تلفز سمیت متعدد اہم لغات سے آن لائن استفادہ کیا جا سکتا ہے ادارہ فروغ قومی زبان اخبار اردو اور علم و فن کے نام سے دو رسائل باقائدگی سے شائع کرتا ہے ان کے آن لائن ایڈیشن بھی دستیاب ہیں ادارہ فروغ قومی زبان کی لائبریری پچیس ہزار سے زائد زخیرہ کتب پر مشتمل ہے اس میں جدید موضوعات پر کتابیں اور پندرہ ہزار سے زائد رسائل و جرائد کا وسیز اخیرہ بھی موجود ہے جامعہ عثمانیہ حیدرباد دکن کی مطبوعات بھی لائبریری کا حصہ ہے اردو سائنس بورڈ آئین پاکستان میں اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے ترقی دینے کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں ان کا تقاضی تھا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو اردو کی ترقی کے لیے اس طرح کام کرے کہ یہ زنگی کے ہر شعبے کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے چنانچہ 1961 میں صدر پاکستان محمد عیوب خان کی قائم کردہ شریف کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں ادارہ کے قیام کی منظوری دی گئی 24 مائی 1962 کو یہ مرکزی بورڈ برائے ترقی اردو کی صورت میں وجود میں آیا 31 اکتوبر 1982 کو اس ادارے کا نام بدل کر اردو سائنس بورڈ رکھ دیا گیا 2004 تک یہ ادارہ وزارت تعلیم حکومت پاکستان کے ماتحد کام کرتا رہا 2011 میں آئین میں اٹھارویں ترمیم کی تحت وزارت تعلیم کو صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تو اردو سائنس بورڈ کو کابینا ڈوین کے ماتحد کر دیا گیا بعد میں اسے وزارت اطلاعات نشریات و ثقافتی ورثہ اور کچھ عرصہ بعد قومی تاریخ و عدبی ورثہ ڈوین حکومت پاکستان کے ماتحد کر دیا گیا اردو سائنس بورڈ کے قیام کا مقصد اردو زبان کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ سائنسی تعلیم کا ذریعہ بن سکے سائنسی علوم کی کتب اور لغات تیار کرنا اس ادارے کے مقاصد میں شامل ہے بورڈ کا صدر دفتر اپر مار لاہوڈ اور صوبائی دفاتر پشاور کوئٹا اور حیدرباد میں قائم ہیں ہنیف رامی، اشفاق احمد، کشور ناہید، امجد اسلام امجد، زفر اقبال، ڈاکٹر آغاز سوہیل، ڈاکٹر خالد اقبال یاسر اور ڈاکٹر ناصر عباس نیر سمیت اہم علمی و عدبی شخصیات اردو سائنس بورڈ کی سربراہ رہ چکی ہیں بورڈ نے اردو زبان میں سائنسی علوم کے فروغ کے لیے بیشمار کتب شائع کی ہیں دس جلنوں پر مشتور اردو سائنس انسائیکلوپیڈیا کی اشاعت بورڈ کا اہم کارنامہ ہیں یہ آرٹ پیپر پر پرنٹ رنگین معلوماتی انسائیکلوپیڈیا ہے یہ انسائیکلوپیڈیا دو ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں تین ہزار سائنسی موضوعات، استلاحات اور عنوانات کے تشریح آسان الفاظ میں کی گئی ہے اردو لغت بورڈ اردو لغت بورڈ پاکستان کا ایک علمی و عدب ادارہ ہے چودہ جون انیس سو اٹھاون کو وزارت تعلیم حکومت پاکستان کے تحت آکسفورڈ ڈکشنری کی طرز پر اردو زبان کی ایک جامعہ لغت تیار کرنے کے لیے ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام اردو ترقیہ بورڈ رکھا گیا ستائیس مارچ انیس سو ایاسی کو اردو ترقیہ بورڈ کا نام تبدیل کر کے اردو لغت بورڈ رکھ دیا گیا اس ادارے کے صدور اور مدیران میں بابا اردو مولوی عبدالحق ڈاکٹر ابول لیز صدیقی ڈاکٹر فرمان فتح پوری ڈاکٹر جمیل جالبی ڈاکٹر راوف پارخ فحمیدہ ریاض اکیل عباس جعفری جیسے اکابری نے علم و عدب شامل رہے اس ادارے کی تیار کی جانے والی اردو لغت تاریخی اصول پر مرتب کی گئی ہے اس کی پہلے جلد انیس سو ستتر میں شائع ہوئی اور بائیسویں اور آخری جلد دوہزار دس میں شائع ہوئی یہ زخیم لغت دو لاکھ بیس ہزار الفاظ اور بیس ہزار صفات پر مشتمل ہے جو اپنی نوائیت کا عدبی اور لسانی تاریخ کا ایک اہم کارنامہ ہے اس لغت کا آن لائن ایڈیشن بھی ادارے کی ویب سائٹ پر موجود ہے سماحی اردو نامہ اردو لغت بورڈ کا علمی اور لسانی مجلہ ہے اس کا پہلا شمارہ اگس انیس سو ساٹھ کوش شائع ہوا ہے یہ مجلہ مسلسل سترہ سال یعنی انیس سو ستتر تک جاری رہا مدیر اعلی اردو لغت بورڈ عقیل عباس جعفری کی کوششوں سے اس مجلے کی اشاعت نو کا آغاز ہوا اور خصوص شمارہ شان الحق حقی کے نام سے شائع ہوا انجمند ترقی اردو برسگیر کا قدیم ترین علمی وعدبی ادارہ ہے اس کے بنیادی مقاصد اردو زبان و عدب کی ترویج اشاعت تراجم تدریس اور تحقیق ہیں اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے ادارہ انیس سو تین میں آل انڈیا مسلم ایڈوکیشنل کانفرنس کی ایک شاخ کی حیثیت سے سر سید احمد خان کی رفیق اکارڈ نواب محسلن ملک نے قائم کیا تھا اس کا دفتر پہلے علی گرڈ اور بعد ازاں دہلی میں قائم رہا بابا اردو مولوی عبدالحق انیس سو بارہ میں انجمن کے محتمد مقرر ہوئے پاکستان بننے کے بعد بابا اردو اسے دہلی سے کراچی لے آئے مولوی عبدالحق کی وفات کے بعد انیس سو اکسٹھ میں جمیل الدین آلی نے انجمن کے محتمد کی ذمہ داری سنبھالی انجمن ترقی اردو پاکستان کا دفتر اردو باغ گلستان جوہر کراچی میں قائم ہے انجمن نے قومی زبان کو عالی سطح پر تدریز کے لیے رائج کرنے کے لیے جو کام کیا اس کے عملی نمونیں وفاقی اردو کالج برائے فنون قانون اور سائنس کی تعمیر و قیام ہے اس کالج کو جمیل الدین آلی کی کوششوں سے نومبر دوہزار دو میں وفاقی اردو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا انجمن سے علمی اور تحقیقی کتابوں کے علاوہ عدبی جریدہ قومی زبان اور تحقیقی مجلہ اردو بھی شائع ہوتے ہیں انجمن ترقی اردو پاکستان کا ایک اہم کارنامہ انجمن کے کتب خانے اور دار المطالع کا قیام تھا جس کا افتطاع انیس ستمبر انیس سو انچاس کو پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان نے کیا ہے اس وقت کتب خانے میں ایک لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اس پر کمنٹس کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ میں ایک در دوست کیجئے اور Esc cream ماری کھڑے نہ ہوں ماں میرے کھڑے ہڈیوز موسیقی